السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک نئی زندگی شروع کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے طرف سے ہدایت یہ ہے کہ اللہ کا تقوی احتیار کر کے ہی کام کیا جائے اللہ کی ناراضگی سے بچ کر ہی کام کیا جائے اور آگے میں جو زندگی گزاری جائے اللہ کی نافرمانی اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے گزار نہیں چاہیے ایسے موقعے پہ کچھ حق ہیں جو دولہ کے دلن پر آئید ہوتے ہیں اور دولن کے دولہ پر آئید ہوتے ہیں دولہ کا پہلا اور سب سے بڑا حقی ہے کہ وہ محر کو ادا کرے محر ماف نہیں ہوتا ہے اس وصلے کہ محر ماف وجاتا ہے محر ماف نہیں ہوتا ہے محر ادا کرنا چاہیے دوسرا یہ کہ اپنی میسیس کے لئے حلال غزہ کا اس کے نان نخلے کا انتظام کرے اس کے علاج مالدے کا انتظام حلال غزہ سے کرے اس کے رہنے کے لئے اس کے پرائیسے کے لئے کامرے کا انتظام ضرور کرے تیسرا یہ کہ علیمہ ضرور کرے چائے چھوڑے گا رہے ہیں کسی طرح کچھ حق ہے جو لڑکی کے لڑکے کو پر آئی جانتے ہیں سب سے پہلا اور سب سے بڑا حق دولان کا یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر سے اچھا کسی کو نہ سمجھیں اس سے محبوب کسی کو نہ جانیں اس کے غیر موجودگی میں اس کے بستر کی اس کے پیسو کی اس کے مکان کی ہر چیز کی آمانت رہے اس کی حفاظت کریں اور دولا کے ماباب کو بھی اپنے ماباب کی طرح ماباب کی طرح سمجھیں دعا فرمائی جی اللہ یہ جو نکا پڑھا رہا ہے تو اس کا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت اتا فرمائے اے اللہ اس نکا کے ذریعے سے دونوں خانداموں میں اتفاق اتحاد محبت پیدا فرمائے اے اللہ اس نکا کے ذریعے سے اتفاق اتحاد محبت پیدا فرمائے اے اللہ اس نکا کے ذریعے سے دین کے دائی حق کے سپای عاشق الرسول پیدا فرمائے اے اللہ جو بچیاں گھروں میں اچھے رشتوں کے لئے میٹھے لئے ان کے مناسب رشتہ دعا فرمائے اے اللہ ہمیں اسی طرح ساتھ بھی سے شادیاں کرنے کی توفیق اتا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ مہندہ سبحان اللہ مہمہ مہندہ ماشاء اللہ 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 سبحان اللہ رب العزت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رب العالمین برحمتك اے اللہ رب العزت بارک اللہ رب العزت رب العزت